چار میں نے ڈیمز بنا دیا پہلا پاکستان کا پارکنگ پلازا میرے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے بنایا ہے اب اس وقت کراچی میں جو غلط کام کوئی کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے ان کو پتہ ہے کہ ابھی ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جس کی زمین پہ چاہ رہے ہیں قبضہ کر رہے ہیں میں کراچی والوں کو جانا چاہتا ہوں ان کے پاس ہمارے علاوہ کوئی آپشن کوئی سولوشن نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان اسامہ بن نتیق آپ کی خدمت میں حاصر ہے اور آپ دیکھ رکھے ہیں ڈیلے پاکستان ناظرین موجود ہوں میں شہر قائد میں مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہے پاک سر زمین پارٹی کے سربرائے شہر قائد میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی جو ماضی میں ابھی بھی اگر سروے کیا جائے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں فلاہ فلائیور بنا اس وقت یہ چیز بنی مصطفیٰ کمال کا ایک نام ایک ریکارڈ موجود ایک کام موجود ہے جو ماضی میں ہوا ہے اور لوگ اب تک جانتے ہیں پھر لوگ بھول کیوں جاتے ہیں اور ووٹ وہاں کاس کیوں نہیں کرتے یہ ایکچول ہونا چاہیے یہ جو سچ ہے نا وہ بڑا دیر سے پھیلتا ہے اور لوگوں کو جھوٹ میں اور جھوٹے ناروں میں بڑی چار ہوتی ہے 260 پروجیکٹس ہم نے بنائیں اس 52 مہینوں کے عرصے میں 1292-93 دن ٹوٹل ہمیں ملتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے شہر میں انڈر پاسل سلایورز کا جال بچھا دیا پندرہ سو کانچھ ٹھکول میں انڈر سڑکے بنا دی ہم نے 365 پارک بنا دی ہم نے 192 ہیلتھ فیسیلٹیز بنا دی چار نئے کارڈک ہسپیٹلز بنا دی ہم نے سیکڑوں میں سکول جہے وہ مینٹینگ ہوئے بنے دوبارہ نیا ڈپارٹمنٹ بن گیا کمانڈ ان کنٹرل لوگ کمیلٹی پولیسن کا نیا ڈپارٹمنٹ بن گیا جو جس نیم ہے چار میں نے ڈیمز بنا دی یہاں سے لے کر مبارک ولیش تک کی روڈ بنا دی اور لیاری ایکسپیس ویج نوے فیصد میرے زمانے میں کمپلیٹ ہوا پہلا پاکستان کا پارکنگ پلازا میرے زمانے میں اللہ تعالی نے میرے ہاتھوں سے بنایا صدر کے کونے پر تو یہ سب کچھ اللہ تعالی نے ایک مفتصر سے ٹائم پر اس وقت کرا جبکہ مجھے بہت زیادہ تجربات نہیں تھے لیکن ویل تھی کمٹمنٹ تھا اور ایمانداری کے ساتھ کام کیا تو یہ کچھ ہو گیا آج تو اللہ تعالی نے مجھے تجربہ دے رکھا ہے میرے پاس ٹیم بہت زیادہ سے سچی ٹیم ہے اور ہم اس سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں تو یہ کراچی کے مسئلے کا حال ہے اگر مسئلے کا حال نہیں ہوتا تو میں یہ سیاست نہیں کر رہا ہوتا میں اگر آج سیاست میں موجود ہوں میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں ہم لئے دعویٰ کروں کرنے والی ذات اللہ تعالی کی تو ہم یہ کر سکتے ہیں ٹھیک اس میں انشاءاللہ الیکشن ہونے جا رہا تھا لوکل بارڈیز کا جس میں ہم نے دیکھا کہ آمیر لاکت صاحب اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت کرے اس سے پہلے ان کی سیٹ کے الیکشن ہوتا ہے اور پی ٹی آئی پھر جیت جاتی ہے یہ الیکشن کیوں ڈیلے ہو رہے ہیں بار بار آپ کیا سمجھتے ہیں سر برا یہ دو بار ڈیلے ہو چکے ہیں اس کے پیچے کیا ریزن ہے ان کو عمران خان سے زد ہو گئی ہے کہ زد میں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑیں میں کراچی والوں کو کہنا چاہتا ہوں ان کے پاس ہمارے علاوہ کوئی آپشن کوئی سولوشن نہیں ہے ان ناروں سے بہا رہے ہیں خدا کے واسطے اپنے پر زم نہ کریں جو حکومت ابھی بنی ہے دو سیٹوں کی برطری پہ ہے شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمہ اس میں بہت بڑا چنگ پاکستان پیپس پارٹی کا ہے نومبر میں فیصلے ہونے ہیں کہ آرمی چیف کون ہوگا ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی اس سب چیزوں کا سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے یہ سب سے بڑی بینیفیشری کو پارٹی ہوئے پاکستان پیپس پارٹی انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان ریاستی اداروں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ابھی ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو وہ جس کی زمین پر چاہ رہے ہیں جتنی چاہ رہے ہیں رشوت کمارے ہیں جو بلڈنگ چاہ رہے ہیں بنوارے ہیں یہ ابھی فلڈ آیا وہا ہے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور وزیر جو ہے وہ ہیلیکوپٹر سے بیٹھ کر کیسے گراؤنڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ تو گراؤنڈ کا کوئی کانسلر ہوتا کوئی الیکٹڈ یوسی چیئرمن ہوتا کوئی میر ہوتا وہ بتاتا کہ اس کے ڈسٹک میں تحصیل میں یوسی میں گاؤں میں کیا تباہی ہوئی ہے اس کی انفرومیشن آتی اس انفرومیشن پر آپ امداد دیتے اور اسی کے ذریعے دیتے تو صحیح لوگوں پر جاتی دس ہزار دو سو بیالیس ارب روپے خود کہہ رہی ہے سینہ حکومت کہ ہم خرج کر چکے تیر دس سالوں میں دس ہزار ارب ہر سال وفاق سے ان کو ایک ہزار ارب روپے ملتا ہے دو سو ارب روپے خود کماتے بارہ سو ارب روپے ایک وزیر اعلیٰ اکیلے خرج کرتا ہے جب تک آپ ڈسٹرک میں گاؤں میں گوٹوں میں شہر کی گلیوں میں نہیں پہنچائیں گے جب تک آپ این ایف سی ایوارڈ لے کر پی ایف سی ایوارڈ نیچے نہیں دیں گے جب تک آپ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اس کو مضبوط نہیں کریں گے مقامی حکومتوں کو نہ تو پاکستان چل سکتا ہے نہ پاکستان بچ سکتا ہے ٹاریڈ کلنگ کا جو ایک کام تھا وہ اروچ پہ تھا شہر اکایت کے اندر اب جو اس وقت سنیچنگ اروچ پر ہے شہر میں اور جگہ جگہ ریسنٹ ریپورٹ کے مطابق ساڑھے تین سو لوگ چند ماہ کے اندر مار دیئے گئے ہیں سنیچنگ میں اور ٹارگٹ کلنگ اور اس کو آپ ڈیفرینچیٹ کیسے کرتے ہیں یہ ہو تو وہی رہے اور اس کی بیسک وجہ ہے کیا سمجھتے ہیں اس کی بیسک وجہ ہے گورنمنٹ کا اکرپ ہونا گورنمنٹ کا انکومپیٹنٹ ہونا اب یہ تو شروعات ہے یہ ابھی اور مسائل آنا ہے تو جوبز آپ دے نہیں رہے ہیں حالات خراب ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے پولس کرپٹ ہے حکومت کرپٹ ہے وزیر کرپٹ ہیں جب وہ دیکھتے ہیں بھئی یہ ہمارا بڑا کھا رہا ہے اربو روپے میں تھا ہم ہزاروں لاکھ روپے ہیں کروڑ روپے کیوں نہیں کہیں یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ بیٹ گورنرز کو پروڈیوز کرتی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ جو مارنے والا آ رہا ہے جو ٹارگٹ کلر ہے یا وہ جو اس نیچر ہے اس کو کوئی پکڑن اس کو کوئی ڈر نہیں ہے ابھی اس وقت کراچی میں جو غلط کام کوئی کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے اس کو کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے تو جیسے دن حکومت اپنی اپنی آپ کو ٹھیک کر لے گی خود آپ یقین کریں سب چیزیں جو ہے جتنا بھی کام کر لیا جائے چند اناثر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو تھریڈ کرتے ہیں آپ کے زندگی میں کتنے تھریڈ فیس کیے ٹرسٹ می کہ مجھے اس طرح سے کبھی کوئی تھریڈ آئی نہیں ہے اور اگر کوئی آئی بھی ہوں تو ہم نے اس کی پروہ ہی نہیں کیا ذاتی گاڑیاں کتنی ہیں ملکیت کتنی ہیں میرشپ کا دور بھی گزارا وہ سب کے سامنے رکھ دیا ابھی تو جے وہ ایک گاڑی ہے میری ملکیت میں دو تھی ایک بگ گئی ہے گھر میرا تھا جب میں یہاں آیا تھا دوہزار سولہ میں وہ گھر میرا بگ گیا ابھی میرے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے کس طرح کا مزاج تھا مزاج تھا ابھی بھی غصہ جلدی آ جاتا ہے دیر سے آتا ہے مزاج جولی رہتا ہے یہ نارمل رہتا ہے میں نارمل سا انسان ہوں جب غصے کا محول ہوتا ہے تو غصہ کرتا ہوں جب ہسنے کا محول ہوتا ہے خوش ہونے کا تو خوش ہوتا ہوں جب رونے کا محول ہوتا ہے تو روتا ہوں میں ایکٹنگ نہیں کر سکتا یہ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں خسو بھئی لاس میں صرف میں چند نام لیتا ہوں پہلا نام ممران خان صاحب گریٹ اپورشنیٹی ٹو ریلی برینگ اس ریولیشن دس کانٹری آسیف علی زدائی صاحب موت کو یاد کریں اور اتنا ظلم نہ کریں جو کہ سندھ میں خاص طور پر جو کرپشن کی مدمے اور اپنی پاور کی مدمے جو ظلم ہو رہا ہے شباز شریف ویری امبیشیس ریگارڈنگ ہز پریمیرشپ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پیمیلین کو نقصان ہوا الطاف حسین توبہ کریں مرنے سے پہلے اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا ہیں پاک سائزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب موجود تھے تمام تر ڈیٹیل گفتگو آپ کے سامنے رکھیں اسامہ بن عطیق کو اجازت دیجئے گا زندگی نے وفا کی تو آپ سے ایک باپی ملاقات کروں گا تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان خدا حافظ